بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کادیازم ٹرسٹ یوکے کے زیر احتمام مسلم لگ نون کے سابق سینیٹر لیفٹینٹ جنرل ریٹائر عبدالقیون کے اعزاز میں استقبالی تقریب کا احتمام کیا کہ اس میں مقامی کمیونٹی نے بھرپور انداز میں شرکت کی تقریب کا حوال جانتے ہیں محمد عزیر کی اس ریپورٹ میں چیئرمن کادیازم ٹرسٹ راجہ اشتیاق کی طرف سے مناقضہ استقبالی تقریب میں مسلم لگ نون کے سینے رہنما سابق سینیٹر لیفٹینٹ جنرل ریٹائر عبدالقیون بریسٹر شہزادہ حیات راجہ جعبید اقبال اور ڈاکٹر فاروق خانو دیگر نے اظہارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ آج سلاب کی وجہ سے پاکستان مشکل ترین بہران سے گزر رہا ہے اوڑسیس پاکستانی ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور پاکستان میں رہنے والوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں رہنماوں کا مزید کہنا تھا کادیازم محمد علی جناہ کی سالگیرہ جس جذبے اور جوش سے مناتے ہیں اسی جذبے کو اپناتے ہوئے ہمیں ان کے سنہری اصول بھی عملی زندگی میں ڈھال کر پاکستان کو حقیقی معنوں میں ترقی کی طرف گامزن کرنا ہوگا ہماری مسلح افواج متحد ہے اور ہمارے نوجوان بارڈرز پر راتوں کو جا کر پاکستان کی چار دیواری کی حفاظت کر رہے ہیں رہنماوں کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام سیاسی قیادت اور اداروں کو اپنے ذاتی مفادات بالائت تاک رکھ کر ملکی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی اوورسیس کمیونٹی نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستانی بہن بھائیوں کا ساتھ دیا ہے زلزلہ ہو سیلاب ہو اوورسیس نے ہمیشہ دل کھول کر مدد کی ہے میزبان راجہ اشتیاغ خان، ازاد کشمیر کے سابق وزیر راجہ جاوید اقبال خان، ملک فتح خان اور دیگر بھی عشائیہ میں شریک تھے ہمارا جو مقصد حیات ہے پاکستان کی قیام کا اس کو آگے لے کے جائے دیکھیں ہم قائدی عظم کی ڈیز بھی من آتے ہیں لیکن قائدی عظم محمد علی جناہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کے اصولوں پہ ہم چلیں اور قوم کو اکٹھا کریں اور پھر میساک جمہوریت بھی ہو، میساک معیشت بھی ہو اور اس کی کانٹینویٹی ہو تسلسل جب تک پالیسیز میں نہیں ہوگا معاشی میں اس وقت تک کام نہیں چل سکتا اوورسی پاکستانیہ سے اپیل ہے کہ پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے سیاسی کو چھوڑو اس وقت جو سلاب آیا خدا کے لیے سلاب میں تمام پاکستانیوں کا فرض ہے کہ پاکستان کی مدد کریں جتنی بھی ہو سے ہم میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت پیسہ اس ملک کے اندر وہ پیسہ ضائع جا رہا ہے ان اپنے بین بھائیں بچوں کی خدمت کریں صدقہ جاریہ ہے اپنی قوم کو ہم خود بچائیں گے دوسروں کے آت مت پھلاو پاکستان ہماری آن شان زندہ بار ہم پاکستان کے ساتھ یومیں جگجیتی منا رہے ہیں اور ہم اپنے سلاب زدگان کی مدد کے لیے جاندہ ہو سکے ہم کوشش کریں گے کہ ہم پاکستان کو سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ پاکستان کی خدمت کریں اور ہم یہ بات کا اہد کرتے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانی یہاں پہ متحد ہیں اور ہم پاکستان کے لیے اپنی جان اپنی مال اور اپنے جو بھی ہم سے ہو سکا ہم پاکستان کے لیے کریں گے پاکستان زندہ بھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو بھی مل کر سیاست چھوڑ کر اس وقت ان بدحال لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے جو آج بیار و مددگار سڑکوں میں لیٹے پڑے ہیں اور دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم ٹیلی ویجن پہ اور دیگر ان کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ دیار غیر میں بیٹھے ہوئے مقیم پاکستانی جس خوش اسلوبی کے ساتھ اور فراخدلی کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سپورٹ پاکستان کے سلاب متاثرین کو کیا جاتا ہے جنرل ریٹائرڈ سینیٹر عبدالقیونگ خان کا کہنا تھا اس وقت تین چوتھائی پاکستان جو کے برطانے کے برابر بنتا ہے پانی میں ڈوبا ہوا ہے ہمیں مل کر ملک کو مسائل سے نکالنا ہوگا اپنے ملک پر فخر ہے جس نے سرکاری سکولوں اور ٹارٹ کے سکولوں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو عزت بخشی اور ملک میں کوئی بھی آفادائیت و پاک فوج کے جوان ملک کے خدمت کرتے ہیں یہی ملک کا اصل اور منظم ادارہ ہے ساؤٹ ایشیا ریجن ہمیشہ سیکیورٹی رزق رہا ہے پاک فوج کی بدولت پاکستان کی عالمی سطح پر پہچان ہے اور ملک محفوظ ہے